اگر کوئی یہ کہے مجھے کوئی نہیں جانتا اور ایک آدمی آگے کہ میں جانتا ہوں تو کانٹرڈکشن تو ہو گیا نا نا سر میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں شری کرشنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا لیکن وہی مارگ جو کرشنے ارجن کو بتا رہے ہیں وہ جاننے کا ہی تو مارگ ہے ان کو جاننے کا ہی تو مارگ ہے کہ تو مجھے پرابت ہوگا میں نے آپ کو پھر بتایا انو بھا ہونا رکھا ہونا اچھا انو مان یعنی فیل کرنا آپ کو کہ عیشور اس طرح آپ سے بات کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ پرماتما کے روپ میں ہی تو آئے ہیں کہ نہیں پرماتما پرماتما کے روپ میں آئے ہیں ایک سکنٹ میں آپ کو چھوڑا روائن کر دیتا ہوں ابھی تھوڑے دیرے پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ جو کرشن ہے وہ واسودیو کے پتر نہیں ہے تو اس روپ میں نہیں ہے ہاں تو ایکچول میں اس کو میرے بھائیابین جو اب دیکھ رہے ہوں گے مسلمان اور ہندویوں banc جو بھی ہونکو بھی ملے کے لگ کر دینا کا چاہتا ہوں اس کو بولتا ہے پولی مورمیزم کسپ ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے منوتھیزم کا کنسپ ایک ہوتا ہے پولیتھیزم کا کنسپ ٹھیک ہے مونتھیست یہ کہتا ہے کہ ایک ہی عشور ہے جیسے آپ کا ایک ہی عشور ہے جیسے آپ کا ایک ہی عشور ہے ہے ٹھیک ہے اور پولی تھیسٹ بولتا ہے کہ بہت سارے ایشور ہیں ٹھیک ہے اور پولی مورفیزم کو کونسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ایشور ایک ہے مگر وہ الگ الگ روپ بدلگر کے آسکتا ہے اوطرن لے سکتا ہے کیونکہ اس کی مردی ہے اب وہ چاہے تو دھرتی پہ اوطرن بھی لے سکتا ہے ایسے کرشن نے لیا یا پھر رام نے لیا بھگوان رام نے لیا ایسے تو اب اگر ہاں میں بولا چاہاں آپ نے بڑے اچھے سی کونسیپٹ رکھتی ہے برحمہ بھائی مگر سمسیہ یہاں پر یہ ہے وہ اوطر کیوں لیتا ہے سوال یہ ہے اب یہ بتا ہے کیوں میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے وہ راز چھپا ہوا ہے جو ہمارا سوال ہے مین وہ اوطر کیوں لیتا ہے اب ریزن دیجئے کیوں اوطر لیتا ہے اپنا میسج دینے کے لیے میسج ڈیریکٹ کیوں نہیں دے سکتا میسج ڈیریکٹ کیوں سے دے گا سر اگزیکلی اس کا مطلب ہے جس روپ میں وہ ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا لہذا وہ اتار لیتا ہے یہ ہی تو کہہ رہا ہوں ارے سر ہیومن بوڈی اس کے اندر وہ پرماتمہ ہے اگزیکلی ہیومن بوڈی اس کے اندر وہ پرماتمہ ہے میرا پوائنٹ مکمل ہونا دیجئے گا آپ نے پیارا پوائنٹ رکھا میں نے بھی رکھ دیا آپ سمجھیں یہ جو آپ نے چیز رکھے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ شری کرشنا جب یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا اس وقت وہ واسودیو کے پتر کے طور پر یا جس نے اس کو مارا تھا کنز کو مارا تھا اس کے طور پر شری کرشنا یا ارجن کے ساتھی کے طور پر بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس وقت وہ پرماتمہ کی وانی پیش کر رہے ہیں اکورڈنگ ڈو بھگبت گیتا سر میں ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں جس ہے آپ کے جو عشور ہیں آپ کے عشور نے اپنا میسیج آپ تک کیسے پہنچا ہے پہلے یہ بتاؤ یار دیکھو ہماری بات اگر ہو رہی ہوتی مجھے یہ آپتی اگر ہوتی کہ عشور کو میں نے تو آپ سے سہمتی کی ہے کہ عشور کو ایز ایز نہیں جانا جا سکتا ہے یہ بھگبت گیتا میں بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے میں تو ایگری کر رہا ہوں آپ نے اس کا مطلب ہے جب میں یہ پوائنٹ رکھ رہا تھا قرآن میں خود لکھا ایشور کو اس حقیقت کے اندر جانا ہی نہیں جا سکتا اس کی حقیقت کو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے لہٰذا وہ پھر پیغمبر کو بیجتا ہے اس لئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ شری کرشنا یا شری رام کو اگر 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 ہم ٹھیک سمجھتے یا مانتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایشور کے دودھ تھے اس کے مسینجر تھے آئے اب وہ کیوں آئے یہی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایشور کو اتار لینے کی کیوں ضرورت پڑی آپ نے کہا کیونکہ پیغام پہنچانے میں نے کہا خود کیوں نہیں کیونکہ وہ نہیں اس طرح انسانوں تک نہیں پہنچ سکتا اس کا مطلب یہ ہے ہیومن کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ پرم برم کو اس روپ میں حقیقت میں جان سکیں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کی بات میں سمجھ گیا میں اتار دوں اس بات کا جی جی چلو ٹھیک ہے میں میسنجر نہیں بولتا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ اگر پرماتما اس کو دھرتی پاننے کی کیوں پڑ رہی ہے آپ یہ کہہ رہو نا جس کا مطلب ہے ہم ایشور کو نہیں جان سکتے سوری پرم بھائی ایک مٹی یہ سمجھ گا کیونکہ میسنجر والی بات میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کو غلط کونسپٹ چاہے یا سننے والوں کو جائے لہذا میں چاہ رہا ہوں کلیر ہو جائے یہ آپ نے فرق سمجھ لیا اوتار کا کونسپٹ ایک ٹرم کوائن آپ کی طرف سے ہوئی ہے جس ٹرم میں پولتیس سے ڈیفرنس یا انتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ایشور مانتے ہیں مگر یہ جو آپ کی کیٹیگری آپ ایک سے زیادہ ایشور بلکہ ایک ایشور مانتے ہو جو کہ اوتار لیتا ہے ڈیفرنٹ روپ دھارن کرتا ہے انکارنیشن کر کے وہ یہاں پر آتے ہیں یہ کونسپٹ آپ کا بڑا کلیر آ گیا اور مجھے پتا ہے میں جانتا تھا اس چیز کو کہ آپ کا یہ کونسپٹ ہے مورتی پیجو کو یہ کونسپٹ ہے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جو چیز میں رکھا لگا تھا وہ یہ ہے ہمارے ہاں یہ کونسپٹ نہیں ہے لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ مسینجر جو ہے وہ ایسے جیسے ایشور نیچے اتر کے آ گیا نہیں ایسے نہیں مانتے ہم ہم مسینجر کو سب سے پہلے پالن کرنے کی وجہ سے اور ایشور کی کرپا سے وہ اتنم ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے نارمل پیدا ہوتے ہیں ان کی مرتیو بھی ہوتی ہے ان کا جیون بھی ہوتا ہے بال بچے بھی ہوتے ہیں ویوا بھی کرتا ہے سارے معاملات کرتے ہیں اب واپس آجاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے سامنے شری کرشنا کا عواج پڑھا ہوا ہے شری کرشنا کا جو کتھن پڑھا ہوا ہے یہ شری کرشنا وہ نہیں ہے جو واسفو دیو کے پتر تھے میں بار بار اس لئے بول رہا ہوں لہذا اگر آپ مجھے دکھائیں گے ایک بار کونسپ کلیر کر دوں میرا کونسپ جو میں سمجھانا چاہا رہا ہوں میں آپ کے بات سمجھ گیا دیکھو میرا کونسپ یہ ہے یہ سب سے پہلی بات سب سے پہلا پوائنٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جانا جا سکتا ہے نمبر ایک ٹھیک ہے کس کو سوری کس کو پرم بھرم کو پرم بھرم کو جانا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر 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 دو اس کو جاننے کی جو ویدھی ہے وہ کئی بار انسانوں سے لپت ہو جاتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے جیسے جو جھان ہے وہ لپت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا سر جو جھان کی پدتیاں ہیں وہ لپت ہو جاتی ہیں اب اسی لیے ایشور اوطران لے کر کے آتا ہے ہمیں جان دینے کے لیے کہ مجھ تک کیسے پہنچو مجھے کیسے پاؤ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان تینوں پوائنٹس میں کیا کہیں پر بھی کوئی contradiction ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں contradiction اس لیے نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی بھگبت گیتہ کی آپ نے نہیں پیش کی اس لیے آپ کی بات کے اندر contradiction کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھگبت گیتہ کے contradiction پر سوال اٹھے گا یہ یاد رکھنا ہے اب یہ جو سمجھنے کی چیز ہے دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ساندھے رکھ کر ڈسکس کرنا ہے پوائنٹ نمبر بان ہری کرشنا کہتے ہیں یعنی کہ پرماتما ایشور کی طرف سے جو بانی آئی بھگبت گیتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا نو ون نو ون کشچنا کشچنا کوئی ایک بھی مجھے نہیں جانتا اچھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جانا جا سکتا ہے اگر جانا جا سکتا ہے جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ایشور کو اس طرح جانا جا سکتا ہے تو بھگبت گیتہ کا پرمان کہاں ہے پوائنٹ نمبر ون دوسرا سوال یہ ہوگا یہ نوٹ کر لیجئے گا برہمہ بھائی کیونکہ میں چاہتا ہوں ان پر بات کیجئے گا پوائنٹ نمبر ون کیا ایشور کو جانا جا سکتا ہے تو اس کا پرمان پوائنٹ نمبر دو اگر جانا جا سکتا ہے تو کوئی ایک وقتی سامنے آئے جو ایشور کو اس طرح جانتا ہو جس طرح یہاں پر نفی کی گئی ہے کہ اس طرح ایشور کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ جو ایشور کو نہیں جانتا اس کے جان سکنے کے آپ بات کر رہے ہیں لہذا وہ بندہ سامنے آئے جیسے ہی آپ وہ بندہ سامنے لے کے آئیں گے کہ جو عیشور کو اس طرح جانتا ہے جہاں بھگوت گیتہ ساتھ کے چھبیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اسی شن بھگوت گیتہ سے لانے ہیں یہ امپورٹنٹ پانٹ ہے بھگوت گیتہ سے اسی شن بھگوت گیتہ کا یہ شلوک کانٹریڈکشن کر جائے گا یہ میرا پوائنٹ ہے سارے کا سار نہیں کانٹریڈکشن کیسے کرے گا یہ سابق سارا یہ کیسے کرے گا کیونکہ اس شلوک میں کہا جا رہا ہے ایشور کو کوئی نہیں جانتا نہیں جان سکتا لیکن جان سکتا ہے یہ contradiction نہیں ہے میں سوری میری بات سن لیں ایشور کو کوئی نہیں جانتا یہ کہا گیا ہے اب آپ ایک ویکتی لے کے آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ ایشور کو جانتا ہے اب ایشور کہہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں جانتا آپ کہہ رہے ہیں یہ ویکتی جانتا ہے تو contradiction نہیں ہے تو اور کیا بھرما بھائی کیسی بات کر رہے ہیں ساری نولیج لفت ہو گئی کرشنہ نے اتار دیا وہ کود کہہ رہے ہیں اور اگر میں چلو ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا آپ جو بات کہہ رہے ہو اس کو میں کیول ایک ہی بات سے پروف کر سکتا ہوں اگر میں بھگوات بیتا میں یہ دکھا دوں کہ مجھے جانا جا سکتا ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہ دوبارہ سن لیں کس کو جانا جا سکتا ہے واسودیو کے بیٹے کرشن کو نہیں نہیں ہاں بلکل بلکل جی تینک کیو جی بردست ہوں جی 7 پوائنٹ جی جنا پتاؤ سر آپ خود ہی پڑھ دو میں تو کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے کہایا وہ تو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے میں بتاہتا ہوں The Supreme Lord said The Supreme Lord sir Paramatma The Supreme Lord said Now listen O Arjuna With the mind attached exclusively to me And surrendering to me Through the practice of Bhakti Yoga You can know me completely Completely means completely زبردست زبردست یہ ہوئی بات اچھا جی ادھر سے completely کا مجھے بتائیں خوڑا سا میں ہو جاؤں completely کا word مجھے دکھا دیں تاکہ میں پھر اپنا اگلا پرشن رکھوں Sanskrit میں اس کی جو translation دی ہوگی نا شاید نیچے اس کے بھی ایک ایک word کی translation ہے مجھے بتا دیں کونسا word ہے ایک سیکنڈ دکھوں میں بتا دیتا ہوں تاکہ مجھے دیکھیں میری عادت ہے میں جب سیکھتا ہوں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ وسطار میں سیکھوں گا اس کے بعد میری کو اپتی ہوگی میں اس کو درج کروا دوں گا ٹھیک ہے تینکیو فور دس لوگ بائی داوے جی جی تینکیو فور دیتا ہوں تینکیو فور دیتا ہوں سماغرم ٹھیک ہے ایک منٹ روکیے گا سماغرم ورڈ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سماغرم ایک منٹ ایک منٹ روکیے گا سماغرم سماغرم مام ٹھیک ہے سماغرم مام اچھا جی سماغرم ایک ہو گیا جبردست گوڑ گوڑ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا آرگومنٹ آ گیا بلکل سماغرم کا مطلب جو ہے یا سماغرم ٹھیک ہے سماغرم 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 مام ہاں وہ یہ ٹینکو دکھ کرنے پرانسیوشن تو مجھے بھی ڈنکسے نہیں آتی ابھی تک میں نے ساری اچھا ٹھیک ہے یہاں پر پوائنٹ آ گیا اب دوسرا سٹیپ آ گیا ایک تو پوائنٹ نمبر ون آپ نے پار کر لیا پڑھاؤ نمبر ون آپ نے پار کر لیا وہ پڑھاؤ یہ تھا کہ اگر آپ یہ دکھا دیں کہ بغبت گیتہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس پرم برم کو جانا جا سکتا ہے ایشور کو جانا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹلی جس طرح کہ وہاں لکھا ہوئے اب دو آپشنز ہیں آپ کے پاس پوائنٹ نمبر ون یا کوئی ہے جس نے جانا یا کوئی نہیں ہے جس نے جانا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے جس نے جانا کوئی ہے جس نے جانا آپ سب سے پہلے دوبارہ سننے دوبارہ سننے کیونکہ امپورٹن پوائنٹ کوئی ہے جس نے جانا یا کوئی نہیں ہے جس نے جانا ٹھیک ہے اب ہم پریکٹیکل ترمز میں آگئے ہیں سر ٹھیک ہے نا تو اس کے پریکٹیکل ترمز میں پریکٹیکل ترمز میں ہم کھیلیں گے سب سے پہلے اسی ٹاپک پر آپ مجھے بتاؤ کہ کیا بھگوات پیتہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے اپنی بات کو میں نے اس کے اوپر تو کانٹرڈکشن کی بات ہی نہیں کی تھی آپ اس کا مطلب ہے تب سے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا اگر کوئی یہ لاتے ہیں بندہ جو یہ کہے اس لئے تم دوسرا سوال آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کانٹرڈکشن تھا اس کرم سنیاس کرم یوگ کے اوپر اور سنکھیا کے اوپر جو آپ نے ڈونڈنا تھا اس کے اوپر پوائنٹ تھا جس کو آپ نے سمجھنا ہے غور سے سننا ہے دوبارہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر پوائنٹ یہ تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے ایشور کو کوئی نہیں جانتا تو میری سلپ آف تنگ کی وجہ سے ہوا تھا لائف سٹیم کے اندر جس کو میں نے بعد میں اسی وقت ہی ٹھیک کیا تھا جان سکتا نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے جانتا تو آپ نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے جانتا اس سے آپ کیا لے رہے ہیں میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں اگری کر رہا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس پرم بھرم کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے اچھا بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی نہیں جان سکتا اکارڈنگ ٹو قرآن گیتہ نہیں کیونکہ آپ نے ابھی مجھے شلوک دکھا دیا کیونکہ گیتہ کے اکارڈنگ جان سکتا ہے یا آپ نے پروف کر دی اپنا پوائنٹ اچھا اب ہم آگے میں نے اس لئے تین پوائنٹ رکھے تھے اب آجا دوسرا پوائنٹ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی کی بات یا کیا اس میں بھگو دیتہ میں کانٹرڈکشن ہے کانٹرڈکشن مجھے بھی پتہ ہے جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اور نہ میں کہہ رہا تھا کہ کانٹرڈکشن ہے یہاں پر میں تو کہہ نہیں رہا تھا اب آپ نے سمجھ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں میری بات سنیے گا برمہ بھائی honestly میری بات سنیے گا میں کہاں تین پوائنٹ رکھے تھے میں نے اپنی بات کندر میں نے کہا تھا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تین پوائنٹ پر آپ نے مجھے لے کر چلنا پوائنٹ نمبر ون آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ بھگو د گیتہ میں کوئی اس کو جان سکتا ہے آپ نے دکھا دی گیا اللہ پڑھاؤ کمپلیٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ تھا پھر آپ نے اس وقتی کو پیش کرنا ہے کہ کوئی ہے جس نے جانا ٹھیک ہے جب آپ اس کو پیش کریں گے کہ کوئی یہ کہتا ہے میں نے اس کو جانا تو کانٹرڈکشن آئے گا یہ میرا پوائنٹ میں کب سے پیش کر رہا ہوں برہما بھائی پورا پوائنٹ لیں آپ آدھی بات لے کے کہتا ہے کانٹرڈکشن ہوئے کے نہیں اب سننے درہا دوبارہ یہ جو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آگیا یہ پوائنٹ تو آپ کا سمجھ میں آگیا لیکن میں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ کوئی گکتی سچموت میں ایسا ہے بھی جس نے جانا جانا تو سبوت دو ہے تبھی تو کانٹرڈکشن ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کانٹرڈکشن وہ تین پوائنٹ کے اوپر کھڑے وہ تب کھڑا ہے کہ کوئی گکتی آپ سامنے لاتے ہیں جو گکتی سامنے لاتے ہیں جو کہتا ہے میں جانتا ہوں تب بھگوت گیتہ سے تب میں پھر آپ کو کہوں گا کہ بھگوت گیتہ سات کی چھبیس سے ٹکرا رہا ہے کیونکہ وہاں لکھا ہے کوئی نہیں جانتا یہ ہے کانٹرڈکشن اتنا تو آپ ایکسپٹ کرو گے کہ بھگوت گیتہ کی تھیوری سے نکل کر کے اب ہم پیکٹیکل ٹرمز میں آگئے ہیں نہیں 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 میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں آپ بس مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو کیوں کیونکہ تھیوری اس سے دس پروف ہو سکتی ہے یا پروف ہو سکتی ہے یہ پوائنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں مگر فرق ہے بولی 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 جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ اس سے آپ کی تھیوری جو آپ تھیوری پیش کر رہے ہیں وہ اس سے یا پروف ہوگی یا ڈس پروف ہوگی یہ پوائنٹ میں بلکل اگری کر رہا ہوں آپ سے جب آپ کو ایسی چیز پیش کرتے ہو جو پوٹینشلی پوسیبل ہے یعنی بھگوت گیتہ ساتھ کا ایت یہ کہہ رہا ہے کہ there is a potential کہ somebody can know completely know the god completely or know the prameshwar completely somebody can تو یہ potential ہے potential ایک تھیوری ہے اس potential کے لیے practicality کا انظر ہوئی یہاں تک تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کی تھیوری پھر prove or disprove ہوگی but یہ کہنا کہ ہم تھیوری سے نکل کر practicality کی طرف آگئے ہیں to be very honest برحمہ بھائی یہ ساری بات وہ ہی practicality کی رہی ہے کیوں مثال کا طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے swimming آتی ہے مجھے swimming آتی ہے میں سمجھ رہا ہوں سارا آپ تھوڑا کم تعمید باندو باندو I'm sorry to say this پر ہاں میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں آپ مجھے بار بار ایکسپنی نکھ کرو برحمہ بھائی اگر آپ سندھرے اکیلے ہوتے یا آپ سے call پر بات ہو رہی ہوتی تو میں بہت short رکھتا مگر اس وقت بہت سے لوگ سندھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے کئی باتیں انکہ بھی سندھ میں آگیا ہوگا I think اور نہیں آپ تو اب اب انتریام ہی ہیں اب ادھر ہم سے عشور نہیں پہچانا جا رہا اپنے آڈینس کو پہچانا شروع کر دیا سنے درہ اچھا یہ فرق سمجھنا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے swimming آتی ہے swimming کا تعلق ہے practicality کے ساتھ میں کر کے دکھاؤں گا تب ہی prove کر پاؤں گا جب کوئی کہتا ہے کہ عشور کو جانا جا سکتا ہے تو اس claim کے اوپر کوئی ایک example پیش کرنی چاہیے جو بندہ سامنے آگے claim کرے کہ میں عشور کو جانتا ہوں completely یہ common sense کی بات ہے نا بھائی برما بھائی میں اس کا بھی آنسر آپ کو دینے کو تیار ہوں سر لیکن میں بس آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ پھر بھگوک گیتا کہ جو شبد لکھے اس میں تو contradiction نہیں ہے نا نہیں ہے contradiction ہے بلکل ابھی بھی ہے کہ کیسے ہے سر ابھی تو آپ نے خود نے بولا ابھی بھی ہے ابھی بھی contradiction کی کا potential موجود ہے جیسے یہ potential موجود ہے نا جیسے یہ potential موجود ہے potential potential کا ہونا سوری ملہا potential کا صد ہونا نہ ہونا وہ تو مجھ پر انسان پر نربھر ہے ٹھیک ہے لیکن بھائیویت گیتا جو ہے وہ Krishna جو بات کہہ رہا ہے ان کی بات تو contradictory نہیں ثابت ہو رہی نہیں contradictory ثابت نہیں ہوگی جب جو آپ نے claim کیا اس کو prove کرے پھر آپ کو بتایا ہے پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک چیز دوبارہ برحمہ بھائی ایک ہے آپ کا claim جو آپ بھگویت گیتا کے بارے میں کر رہے ہیں اس کو prove کرنے کے لیے آپ کو example دینی پڑے گی اب آپ پتے کہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں آدھے رستے تو چلاؤں دیکھو یعنی ہم نے walk کرنے کا سوچ آپ پھر آپ کو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا ایک کلومیٹر کا تُو آدھے رستے سے کیوں جا رہے ہیں آپ نے ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا walk کرنے walk تو کر لی میں جا رہا ہوں میں کہوں گا بھئی ایک کلومیٹر کی بات ہوئی تھی بھئی ہاں وہ میں سمجھ گیا سار آپ کی بات ایک کلومیٹر کی بات یہ ہوئی تھی جس آپ نے presentation دی تھی تب آپ چیز presentation میں کہی تھی بھگو گیتہ کی باتوں میں یعنی شکریش کی باتوں میں کئی تھی کی نہیں کئی وہ جس کونٹیکس میں کہی تھی اس میں اپنے ٹائم مانگ گیا اس میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں پریکٹیکل ترمز میں بھی آپ کو آنسر دیتا ہوں لیکن میرے حساب سے بھگو گیتہ کو اپنا آنسر دی دیتا ہوں بھائی اگر اگر آپ کو یہ سن کے خوشی ملتی ہے تو میں آپ کی خوشی ترمز میں بات کرتا ہوں بلکل ترمز بات کرتا ہے اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر پوٹینشل ہے تو مجھے کوئی ایسا بندہ دکھاؤ اب میرا سب سے پہلا پرشن یہ ہوگا کہ اگر پوٹینشل ہے اور اگر کوئی human being اس supreme lord کو experience کرتا ہے تو کیا وہ اپنی پانچ سینسز کے تھرہ کرے گا یہ کیا بات ہوئی نہیں میں بات پوچھ رہا ہوں اپنی جو پانچ سینسز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں touch کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں آپ مجھے کوئی دیکھتی پیش کرنا تھا جو جانتا ہو بتا رہا ہوں سر اسی کو explain کر رہا ہوں میں اگر کوئی supreme lord experience کرے گا اب آپ کی تمہیت چل رہی ہے اب اگر آپ پانچ بار تمہیت دے سکتے ہو تمہیں ایک بار تمہیت دے سکتا ہوں اتنا تو آپ مجھے credibility دینی ہوگی اگر تمہیت بری لگ رہی ہے تو آپ پانچ بار تمہیت باند دی نہیں مجھے کہاں بری لگی بری تو آپ لگی تھی میں لٹائے آپ جن تمہیں اور سب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے جانا جا سکتا ہے اور میں تمہیں مارگ بتاتا ہوں اب اس کے بعد اگر کوئی یکتی اس مارگ پہ چلے گا اور اس پرم برحم کو جانے گا تو وہ اپنی پانچ سینسز کے تھروں نہیں جانے گا وہ اپنی شریر یعنی کی وہ اس راستے پہ چل سکتا ہے اس مارگ پہ چل تا اگر میں آپ کہ ایسے بہت سنیاسی ہیں بہت سے یوگی اور رشی مہر شیو ہیں جس نے کر لیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن وہ اپنے ان 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 کو کسی کو دوسرے کو ان ان بھو نہیں چل لیکن اگر اگر ایک مارگ پہ چل جائے گا یہ میری پوری بات باقی آپ جس طرح اس کو ان ترپیٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں بس بات یہ ہے کہ اس کو ان ان کسی دوسرے کو دکھا نہیں جا سکتا اب سوال اگر یہ اٹھتا ہے تو اس میں مارگ بتا ہے دھیان یوگ کا مارگ بتا ہے بکتی یوگ کا مارگ بتا ہے لیکن وہ ان ان بھائی کیمیرے نہیں دکھا سکتا ہے تین کی یہاں ساری جو آپ نے تمہید بندی ہے کوئی بات نہیں آپ کا رائٹ تھا کہ آپ اپنے کنکلوزن کرتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں برحمہ بھائی اچھی بات ہوئی آپ سے بڑی سیکھنے کو بھی ملا نئے پوائنٹ سامنے آئے یہ چیز جاننی چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیں پروو کرے بندہ سامنے آکے کہ وہ جانتا ہے میں کہہ رہا تھا صرف کلیم بھگوط گیتہ میں کسی کا کلیم ہو کہ وہ ایشور کو ایسے جانتا ہے جیسے ایشور اس کو جانتا ہے ایسا کوئی سامنے آجائے جو کلیم کرے بہت بہت کوئی آدمی سامنے آئے برنہ بھگوط گیتہ یہ کہہ رہی ہے جانا جا سکتا اور بھگوط گیتہ کہہ مجھے نہیں جانا جا سکتا یہ چیزیں نلے فائے ہو جائیں جب تک یہ پروو نہیں ہوگا کہ بھگوط گیتہ یہ کلیم کرے کہ کوئی کسی کو دکھا نہیں سکتا بھگوط گیتہ بھگوط گیتہ میں کیسے کلیم کر سکتا سنجے بات کر سکتا ہے دریتراشتر بات کر سکتا ہے ارجن بات کر سکتا ہے شریعی کرشنا کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا یہ کیسے کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر دوسری چیز یہ ہے جس کو سمجھ یہ ہے بھگوط گیتہ چاہیے کہ بھگوط اگر آپ مجھے انٹرنل دکھانا ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں دکھائیں کہاں بھگوط گیتہ میں مجھے اس تھیوری کو جو آپ سامنے رکھے اس کو پروف کرنے کیلئے بھگوط گیتہ کا انٹرنل ایویڈنس چاہیے ابھی تو سر آپ پریکٹیکی لیٹیز اندر نہیں بھائی کیا ہو گیا ارے تو بھگوط گیتہ میری باس دونو پانچ سال پہلے کی بھگوط گیتہ میں سوامی ویقانند کہاں جائیں سر تو اسی لئے تو کہہ رہو سوامی ویقانند کی کوئی ویلیو نہیں آن تو ایسے تو میں کوئی بند آپ کو بتا دوں گا آپ بولوگے اس کی کوئی ویلیو نہیں آپ مجھے بھگوط گیتہ سے پروف دکھاؤ آپ یہ کہنا چالے ہو نا exactly بھگوط گیتہ تو نہیں سر یوٹن لے لیا سر آپ میں پھر آم سوری بھرمہ بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے کیونکہ اس طرح بات ہوتی جس جس چیوری کو آپ نے پیش کی ہے اس کے پروف اور ڈس پروف کرنے کے لئے انٹرنل ایویڈنس ہے ادر وائز یہ ہے کہ پھر میں وید پیش کرنا شروع کر دوں گا جہاں آپ بھگوط گیتہ پیچھے رہ جائے گی اس سے میں وید پیش کی ابھی تک حالانکہ میرے پاس وید کے درجنوں ہیں کہ ایشور کہتا مجھے کو جانے نہیں سکتا وید کے اندر میری حقیقت کو پائے نہیں سکتا اس وقت آپ بھگوط گیتہ کیا کریں گے میں پیش کی کیونکہ میں رولز نہیں توڑتا میں اس بانڈری کے اندر بیٹھ کہ گیتہ گیتہ بس گیتہ گیتہ ٹھیک ہے سمجھ نہیں سر آپ کی بات میں بس یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ یہ چیز پروف کرو پرما پروف کرو تو میں نے گیتہ سے پرما پروف کر دیا اس کے بعد آپ دھان دو آپ اپنی سٹریم میں پہلے جا کے دیکھو آپ نے کہا کہ پریکٹیکلی کوئی مجھے لائکے دکھاؤ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھگویت گیتہ کے اندر اس نام دکھاؤ سنے سنے دوبارہ بھی میں جا کہ کہ پریکٹیکلی اگزیمپل دینی پڑے گی اور میں گیتہ کی بات ہی کر رہا رہا ہوں شروع سے میں پہلے بھی گیتہ سہی کہا ہے اگر میں آپ دکھا دوں کہ میں اس وقت بھی کہ بھگویت گیتہ سے پوائنٹ دینے تین پوائنٹ تو کیا آپ مان لیں گے بھگویت میری بات ٹھیک ہے اور آپ غلط بات کر رہے میں اس وقت بھی بھول رہا ہوں میں کہ لکھ لیں بھرحمہ بھائی تین پوائنٹ دے رہا ہوں اور یاد رکھیں یہ مجھے بھگویت گیتہ کے اندر سے دکھانا ہے میں اس وقت بھی بھولا تھا پھر آپ کو اگر بھگویت ہوئی آگے بھگویت بھول گیا یہ میں ضرور لے کے آگے میری جمعہ داری ہے 5.4 5.4 بھیک 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 بات کری مجھے پتا ہے کہ رسپیکٹ فولی کرتے نہیں بھیک 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 جو رسپیکٹ فولی بات کریں جو رسپیکٹ فولی نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہ ہوگی میرا تو سیمپل فنڈ ہے شریف سا معصوم سا بھرم چاری ہوں میں پتا نہیں کیوں میرے خلاف کر دیا ہوا انہوں نے اندوتوا کے لوگوں کو میں تو خود جو ہے نا حیران ہوتا ہوں بڑی اچھی بات آپ کے ساتھ مجھے تو بڑا مزہ آیا برحمہ بھائی کے ساتھ مزہ اس لی آیا کہ اٹ لیسٹ انہوں نے وہ پہلا پڑھاؤ پر کیا ادھائی ساتھ کا ایک اور انہوں نے دکھایا کہ بھائی کے ساتھ بات کر اور اچھا لگتا ہے جنہوں نے پرپریشن کی ہو جن کے پاس کہنے کو کچھ ہو وہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں دوج کر رہے تھے اور میں نے ان کو کہا بھی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں پوائنٹ تین جب میں نے رکھے تھے پیچھے جا کے سن سکتے ہیں اس وقت بھی یہ بات کہی تین پوائنٹ رکھے تھے یہ چیزیں برحمہ بھائی آپ نے بھگبت گیتہ سے دکھانی ہے سوامی ویویک آنند نے کلیم کیا ہوا ہے یادی شنکر اچاریہ جی کا کوئی اور کسی کا بتا دیتا ہے اچھا کسی اور نے کلیم کلیم کو میں کانٹریڈک کیسے کہہ سکتا ہوں چونکہ میں گیتہ سے باہر جانا نہیں چاہ رہا تھا جس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ ایشور یہ کہتا مجھے جانا ہی نہیں جا سکتا اپنشتوں کے اندر ایسے قطن موجود ہیں کہ ایشور کی کما حق ہو ایشور کو حقیقت کے اندر اس طرح جانے نہیں جا سکتا